ایک دھماک دار لیکن ڈیڈلی سریز جس کا نام ہے زیرو ڈا بریویسٹ مونی گیم اگر آپ کوئی خطرناک گیم کھیلنے پر مجبور کیا جائے جس میں اگر آپ جیت گئے تو آپ ملینئر یا ملینئر نہیں بلکہ ٹرینئر بن سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے خیر مجھے نہیں پتا کہ ٹرینئر میں کتنے زیروز ہوتے ہیں لیکن اس سریز میں آپ کو ضرور پتا جل جائے گا کہ ایسے گیم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا بلکل نہیں کرنا چاہیے چلئے گہری سانس لے کر اس کا پہلا پار دیکھتے ہیں سریز کی شروعات میں ری نام کے ایک آبنی کو دکھاتے ہیں جو دکھنے میں تو ایک سادرن اسکول ٹیچر لگتا ہے لیکن اس کا خوفیا نام زیرو ہے اور یہ چوروں سے پینسے چورا کر پینسوں کے اصلے انہر کو روٹا دیتا ہے اس طرح یہ لوگوں کے مدد کرتا ہے بہت ہی جلد اسے ساتھ خطرناک گیم کھلنے پڑیں گے اور یہ جیپین کا سب سے پاورفل آدمی بن سکتا ہے اب دکھاتے ہیں تو اس کے ساتھوں کو کچھ گینگسٹرز نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے گینگ کے لیوٹے وے پینسے چورانے کی کوشش کی تھی گینگسٹرز انہیں شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں کہ اچانک اپنا ہیرو زیرو وہاں آ کر ایک سوسر دکھاتا ہے اس میں اس گینگ کا سمبل بنا ہوتا ہے جسے یاقوزہ کہا جاتا ہے زیرو کہتا ہے کہ اگر میرے دوستوں کو نہیں چھوڑا تو میں دنیا کے سامنے تمہارے انڈرورڈ ڈیلنگز کا خلاصہ کر دوں گا اس پر گھبرا کر وہ زیرو کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک عورت وہاں کر کہتی ہے میرے بوس تم سے ملنا چاہتے ہیں تب ہی وہاں ایک آدمی ویلچیئر پر لائے جاتا ہے اسے دیکھتے ہیں گینگسٹر اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے یہ بزرگ جیپین کا سب سے پاورفول آدمی ہے اور زیزین گروپ کا چیئرمین بھی ہے وہ زیرو اور اس کی ٹیم کو خردنے آیا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے گلام بن کر ایک خطرناک گیم کھیلے وہ بتاتا ہے کہ گیم جیتنے بڑھ تمہیں اتنے پیسے ملنگے کہ تمہاری کئی پستیں راجاؤں کی طرح جیت سکیں گی اب یہ سن کر سب ہی کے مند میں لالا چاہ جاتا ہے اور وہ مان جاتے ہیں لیکن وہ اس خطرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے پھر انہیں ایک امیوزمنٹ پارک میں لے جاتا ہے جہاں اسسٹنٹ جو چیئرمین کی اسسٹنٹ ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ یہ گیم جو جیتے گا وہ زیزین گروپ کا نیا چیئرمین بنے گا اور اسے ہنڈریڈ بلین یین دی جائیں گے اور یہ کہہ کر وہ پردہ ہٹاتی ہے اور پوری پرائز ونی ان کے سامنے ہوتی ہے اب اتنی دولت دے کر سب ہی پاگل ہو جاتے ہیں لیکن زیرو کو شک ہوتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے پر ایک کچھ بھی سوچنے سے پہلے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ پہلا گیم شروع ہونے والا ہے اور تب ان کے سامنے سے ایک پردہ ہٹتا ہے اور چھے کیجز سامنے آتے ہیں ہر کیجز کے اوپر ڈائس کا ایک نمبر لگا ہوتا ہے اب پلیئرز کو ذرا ٹنشن ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے اسسسٹنٹ ایک باول میں ڈائس کو تین بار ڈالتی ہے اور ہر بار ایک آتا ہے چوتھی بار وہ ڈائس کو رول کر کے باول کو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب تمہیں اپنی اوبزرویشنال سکلز کو یوز کرنا ہے اور گیس کرنا ہوگا کہ ڈائس پر کیا نمبر آئے ہوگا اور تم جو نمبر کہوگے اس نمبر کے کیج میں تمہیں چلے جانا ہوگا اور اگر کسی کا گیس غلط نکلا تو یہ بڑے لوہے کا گولہ اس کے اوپر گر جائے گا اگر کسی نے اپنا آنسر شیئر کیا تو وہ ڈسکوالیفہ ہو جائے گا پھر انہیں تیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اب ان کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع زیرو ٹینشن میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ میت کا پرولم تو ہے نہیں اسے کیلیکولیڈ کر کے آنسر دیا جا سکے اس عورت نے کہا کہ ہمیں اوبزرویشنال اسکلز کو یوز کرنا ہے اس کا مطلب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں ان لوگوں نے یہ گیم اس لئے رکھا ہے تاکہ انہیں اپنی کمپنی کے لئے ایک قابل چیئرمن مل سکے نئے چیئرمن کو نہ صرف 100 بلین یین ملیں گے بلکہ اس کمپنی کے سارے بزنس آپریشن کا کنٹرول بھی مل جائے گا دیکھنے میں تو یہ گیم بہت سمپل لگتا ہے جس میں صرف گیس کرنا ہے لیکن کیا اتنی بڑی کمپنی صرف گیس کے آدھار پر چل سکتی ہے اور کیا اتنی بڑی کمپنی صرف گیس کے آدھار پر اپنی کمپنی کا چیئرمن چونے گی یہ بڑا عجیب لگتا ہے اس کمپنی کو ایک لکی وینر نہیں بلکہ ایک کامپیٹیو وینر چاہیے زیرو ان ساری باتوں کو گھما پھر آ کر بہت سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ریالائز کرتا ہے کہ صحیح نمبر گیس کرنے کے بجائے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس گیم میں اپنی جان کیسے بچائی جائے اسسٹینڈ نے ایک ریبٹ کے پتلے کو سمیش کر کے بتایا تھا کہ غلط گیس کرنے پر پلیئر کو ایسے کچل دے جائے گا یہ سن کر سب ہی گھبرا گئے تھے تو ہمارا لکش گیم جیتنا نہیں بلکہ زندہ رہنا ہے تب ہی زیرو ابزرب کرتا ہے کہ کیج کے اندر سے اگر بال نیچے بھی گر جاتی ہے تو کیجیس کیجیس کے پاس لیٹنے سے پلیئر آرن بول سے بچ سکتا ہے کیجیس کی پیچھ کھڑے نہ ہو کر اگر ہم ہاتھ اور پیر کیجیس سے بھا رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو بھی بچ سکتے ہیں تو اگر غلط جواب بھی دے دیا تو ان ترقیبوں سے پھر بھی جان بچ سکتی ہے اسی لئے ان چھے کیجیس میں ہمیں سب سے سیفیسٹ کیس چننا ہے وہ یہ سب کچھ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ایک میت ایکسپرٹ ہیروشی بتاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 80% چانس ہے کہ ہم مٹ جائیں گے گینگسٹر سیکھی بتاتا ہے کہ میں نے آنسر گیس کر لیا ہے لیکن زیرو کو اسکرین پر جو دکھا جاتا ہے اس میں کچھ غلط لگتا ہے اتنے میں گینگسٹر ساکورا کہتا ہے کہ تین بار تو ڈائس پر ایک آیا مطلب ڈائس میں کچھ گڑ بڑھ ہے اب اس طرح سب ہی کنفیوز ہوتے ہیں تب اس سٹینڈے کھنٹ دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر کیج میں جانے کے بعد پلیئر کا جواب غلط نکلا تب بھی اسے آگے کی گیمز کھننے کا موقع ملے گا اگر وہ زندہ بچ گیا تو تب ہی ان سب کے بیچ سے ایک سٹینڈ آ کر نمبر ایک والے کیج میں چلا جاتا ہے اب سب ہی گھبرا کر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن زیرو وہیں پر کھڑا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی چال ہے تب ہی اس کا ایک فرینڈ بھی دوسروں کے ساتھ کیجوان میں چلا جاتا ہے زیرو ریالائز کرتا ہے کہ اسسٹینڈ نے یہ نہیں کہا کہ اسکرین پر وہی تین ڈائس دکھائے جائیں گے جو اس نے ایکچولی باول میں فینکے تھے مطلب وہ پری ریکارڈڈ ویڈیوز پلے کر رہے تھے اسی لئے کیجوان صحیح آنسر نہیں ہے اب اس کے بعد سن کر سب ہی اپنی جان بچانے کے لئے دھکا مکی کر کے کیجوان سے باہر نکالنے لگتے ہیں اب زیرو کیجوان میں جا کر اس گیم کے بارے میں اور سوچنے لگتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ زیرو کو آنسر مل گیا ہے اور وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ تم ہمیں گمرا کر رہے ہو اور یہ کہہ کر وہ کیج سے باہر چلا جاتا ہے اب ٹائم نکلتا جاتا ہے اور صرف پانچ منٹ بچے ہوتے ہیں زیرو نوٹیس کرتا ہے کہ اسٹوڈینٹ اب بھی کیجوان میں بیٹھا ہوا ہے زیرو پوچھتا ہے کہ تمہاں پر کیوں بیٹھے وہ ہو تو اسٹوڈینٹ بتاتا ہے کہ اس گیم کو جیتنا تو زمین پر پڑے پینسے اٹھانا جیتنا ہے یہ کوئی عجیب ایک کلو دی رہا ہے تب سیکی کو بچنے کا ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے اب صرف تیری منٹ بچے ہوئے ہیں سیکی کا پلان تو یہ ہے کہ اس گیم میں اور کوئی زندہ ہی نہ بچے تاکہ کوئی کامپیٹیشن ہی نہ ہو اب وہ زیرو کے فرینڈ کو بلی کا بکرا بنا کر کیج 3 میں لے کے جاتے ہیں دوسرے پلیئرز بھی اندر آنا چاہتے ہیں لیکن سیکی کہتا ہے اس نے ہمارے پیسے چورائے تھے اسی لئے اس کو سزا ملی چاہیے اب یہ سن کر سبھی پلیئرز گھبرا کر دور چل جاتے ہیں زیرو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں تھگ رہے ہیں صرف ایک منٹ بچا ہوا ہے اور اب سبھی کیج 5 کے اندر چل جاتے ہیں ساکورا کیج 4 کے اندر جاتا ہے سمیں بہت ہی کم ہے اور زیرو اپنے دوست کو بچانے کے لئے اپنے کیج سے اس کے کیج میں چھلانگ لگاتا ہے سبھی بلکل ہراروں جاتے ہیں زیرو سے کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا دیوار کے ساتھ سکوڑ کر بیٹھ جاؤ تب ہی اسسٹینڈ بول کھولتی ہے اور کریکٹ آنسر ہے 4 باقی سارے کیجز میں ایرن بول گر جاتی ہے اور جن کیجز میں پلیئرز دیوار سے چپک کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ زندہ بچ جاتے ہیں لیکن کیج 5 کے سبھی پلیئرز بہت ہی گھرونی موت مارے جاتے ہیں اس طرح ایک گیم ختم ہو چکا ہے اور اب 6 گیمز باقی ہیں اگر کیج 5 کے پلیئرز اسسٹینڈ کی بات دھیان سے سنتے اور اپنے چاروں اور کے پلیئرز پر دھیان دیتے تو وہ اس گیر میں بچ سکتے تھے خیر چھوڑیے انہیں ہنٹ دے دیا گیا تھا کہ جواب غلط ہوتے بھی اگر بھی زندہ رہے تو گیمز میں آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں وہ سبھی جواب کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی جان گما بیٹھے اتنے نہیں سب سے پہر جو اسٹینڈ کیج فرسٹ میں گیا تھا وہ اپنے ہاتھ پر مرور کر بیچ میں نہیں بلکہ کونے میں سکوڑ کر بیٹھ گیا اب یہ سب دیکھ کر زیرو نے پتہ لگا لیا کہ کیج چاہے جو بھی ہو اس طرح بیٹھنے سے جان بچ سکتی ہے اس طرح صحیح جواب گیس کرنے میں سمیہ برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس گیم کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آپزرویشن سے پتہ لگا لیتا ہے کہ دیوار سے چپک کر بیٹھنے سے بال تمہیں کرش نہیں کر پائے گی تو اسے گیم کی شروعات میں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے اس سٹینڈنٹ نے کیا تھا کیونکہ اس سے باقی پلیئرز کو بھی یہ سٹیٹیجی معلوم پڑ جائے گی اور وہ سب اسے اپلائی کرنے لگیں گے اگر دوسروں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو لازٹ منٹ تک ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ لازٹ منٹ میں سارے پلیئرز ٹینشن ہوتے ہیں اور اپنی الگ سٹیٹیجی بنانے کے بجائے کسی دوسرے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تب اگر ان کا ڈیسیزن غلط نکلا تو زیادہ سی زیادہ پلیئرز گیم سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے جتنے کے چانسز کئی گناہ بڑھ جائیں گے اگر ہر پلیئرز ذرا صبر کر کے سمجھ جاتا کی اسسٹینڈ پری ریکارڈڈ ویڈیوز دکھا رہی ہے اور انہیں کنفیوز کر رہی ہے تو وہ نمبر فرسٹ کو کانسٹن پیٹن مان کر اسٹرینڈ کے پیچھے کیج فرسٹ میں بھی نہیں گستے اور نہ ہی بڑی تعداد میں کسی ایک کیج کے اندر جا کر پھنچ جاتے پر زیرو نے یہ اوبزر کیا تھا کہ اسسٹینڈ نے ڈائز کو لیپٹ سائیڈ سے رول کیا تھا لیکن ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ ڈائز رائٹ سائیڈ سے آ رہا ہے یہ دیکھ کر تو کوئی بھی آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے لائیو نہیں اب آئرن بالس اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور سب ہی پلیئرز بہار آ جاتے ہیں حالانکہ زیرو نے اپنا سلویشن دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا لیکن پھر بھی گیم ماسٹر اسے اگلے گیم کے لئے لاؤ کر دیتا ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اب اگلی صبح بھی ایک بڑے ہوتل کے آگے سیمبل ہوتے ہیں لیکن تب وہاں پلیئرز کا ایک اور گروپ ہوتا ہے جو اسٹاپ سے کمپلین کرتا ہے کہ پلیئرز بہت ہی زیادہ ہیں لیکن اسٹاپ ان کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور تب چیئرمن کی اسسٹنٹ بتاتی ہے کہ بیس سے زیادہ چیلنجز تیار کیے گئے ہیں اپنا چیلنج آپ خود چون سکتے ہیں جو اپنا چیلنج جیتے گا اسے کچھ رنگز دیے جائیں گے اور جو سب سے پہلے چار رنگز جیت لے گا اسے ہنڈرڈ بلین یین کا ریورڈ ملے گا اور زیزن کمپنی کا چیئرمن بننے کا حق بھی دیا جائے گا ہر گیم وینو پر ایک سائن بڑھ ہوگا جس پر اس گیم کی ڈفکلٹی لیول لکھی ہوگی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس گیم کو جیت کر کتنے رنگز ملیں گے اب زیرو ایک وینو کے باہر کھڑا ہوتا ہے لیکن تب کوئی لائن توڑ کر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن تب بھی ایک لڑکا باہر آ کر گھر جاتا ہے اور زیرو یہ دیکھ کر بلکل سنو جاتا ہے کہ اس لڑکے کی جیپ کٹی ہوئی ہے اب پلیئرز کو اس گیم سے بہت ڈل لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر عجیب عجیب چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ کسی سیف گیم کی تلاش کرنے لگتے ہیں پھر وہ ایک بیلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں دو ٹیمز پہلے سے موجود ہیں اور چیرمن ان سے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تک کے پلیئرز میں مجھے صرف دو ہی لوگ چیرمن بننے کے قابل لگے ایک ہے فرسٹ گیم کا سٹڈینٹ جس کا نام ہے شروب اور دوسرا زیرو اب وہ ان دونوں کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہے جس کا نام ہے کوارٹر چمپ اس گیم کا ڈیتھ ریٹ ہے 75% لیکن اگر کوئی چیلنج جی جاتا ہے تو اس کی ٹیم کے ہر میمبر کو دو رنگز دیے جائیں گے یہ سن کر ٹیم کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن چیرمن بتاتا ہے کہ زیرو اور شروب کو یہ چیلنج ایکسپٹ کرنا پڑے گا تب ہی اچانک گارڈ سے زبرستی زیرو کو ماسک پہنا کر دوسرے وینیو کے اور لے کے جاتے ہیں زیرو کو ایک اونچے پلیٹ فرم پر لے جائے جاتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ دس سیکنڈ کے لئے اس کا ماسک ہٹھائے جائے گا اور وہ اپنے چار اور دیکھ سکتا ہے کہ کیا کیا ہے تب ہی اچانک گارڈ ماسک ہٹھاتا ہے زیرو کے ایک طرف سیف ایکزٹ ہے اور باقی تین میٹل سوالز ہیں اگر وہ غلط دشا میں کودا تو وہ نیچے گر کر مڑ جائے گا تب ہی گارڈ اس کو پھر ماسک پہنا دیتا ہے اور پیٹ فرم گھومنے لگتا ہے یار لکا چھپی تو سب ہی کھیلتے ہیں لیکن یہ لائف اینڈ ڈیلس کی لکا چھپی لگتی ہے اگر زیرو نے دیکھ بھی لیا تھا کہ سیف ایکزٹ کس طرف ہے پھر بھی اتنا گھومنے کے بعد وہ صحیح ایکزٹ کا پتہ کیسے لگائے گا اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پھینک کر بھی پتہ نہیں لگا سکتا کس طرف ہیں اور ایکزٹ کس طرف وہ صرف ایک بار جمپ کر سکتا ہے اور اگر آگے اس کی ڈیریکشن غلط نکلی تو وہ مٹ جائے گا اور اگر شروب نے اس سے جلدی اپنا سائی ڈیزن لے لیا تو زیرو ہٹ جائے گا جیسے سب کافی نہیں تھا ہر ڈیریکشن میں ایک پلیئر ہوگا جو زیرو کو اس کی طرف کوتنے کے لئے فسلاتا رائے گا اور اگر زیرو اس کے جان میں فس کر اس طرف کوت جاتا ہے تو اس پلیئر کو ایک رنگ ملے گی اب سارے رولز ایکسپین کرنے کے بعد دس منٹ کا ٹائمر شروع ہو جاتا ہے دراصل اس گیم کے لئے پلیئرز کو ایک آئلین میں شفٹ کیا گیا ہے اور انہیں اپنی مرضی کا گیم چوز کرنے کی آزادی دی گئی ہے کچھ پلیئرز چار کم رسکی گیم چن کر رنگ جیتنے کی سوچ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چار بار اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی کچھ لوگ بہت رسکی گیم کھیل کر ایک ہی گیم میں چار رنگ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ دونوں سٹیٹیجیز ٹھیک نہیں لگتے شاید انہیں دو ایسے گیم کھیلنے چاہیے جن میں میڈیم رسک ہے خیر یہ تو اپنے اپنی سوچ ہے پر اس چیلنج کے خطروں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ایلیسن بارڈلینڈ کو ریال لائف ٹیم پارک میں کھیلا جا رہا ہے اب یہاں زیرو گہری سوچ میں ہے کہ وہ کونسی ٹریک ہے جس سے اسے سیف ایکزٹ کا پتہ چل جائے اس گیم میں بھاگ لینے سے پہرے چیئرمن نے پلیئرز کو کچھ کوئنس دیے تھے شاید انہیں اس کوئنس کو ہر درشاہ میں فینکر پتہ لگانا چاہیے کہ دیواریں کس طرف ہیں اور ایکزٹ کس طرف پر ایسا کرنا تو رولز کا اگنسٹ ہے اور پلیئرز رسکوالیفہ ہو جائے گا ایک اور طریقہ ہے کہ جب پلیئرز کا ماسک کھولا جائے گا تو وہ سیف ایکزٹ کی درشاہ میں ایک کوئن رکھ سکتا ہے تاکہ بعد میں اسے چھو کر وہ ایکزٹ کا پتہ لگا سکے لیکن پلیٹ فرم گھوم کر رکا تھا اور چانسز ہیں کہ تب بھی درشاہ غلط ہوگی اس کنفیوزن کے بیچ آ کر ایک پلیئر کو دس منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے چار اور چار لوگ اس کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب چاروں طرف سے لوگ پریشان کر رہے ہیں تو وہ صحیح سٹیٹیجی کیسے کر پائے گا لیکن ایک لوجک ہے جو کام آ سکتا ہے کوئی چیز پر اکڑ چیک کرنا ایلاو نہیں ہے لیکن پلیئر اپنی آواز سے تو چیک کری سکتا ہے پلیئر پلیٹ فرم کے ایج میں جا کر تعلی بجا سکتا ہے اور اسے دھیان سے اس ساؤنڈ کے ریفلیکشن کو اوبزور کرنا ہوگا اگر ساؤنڈ ریفیکٹ ہونے کے احساس ہوا تو پکا دیوار ہے اس طرح وہ چاروں ایج سپار کرے تو ایجزٹ والے ڈائریکشن میں ساؤنڈ اتنی زیادہ نفیکٹ نہیں ہوگی اور پتا چل جائے گا کہ یہی صحیح ڈائریکشن ہے لیکن یہ سب تو ہیومن سینسز کی باتیں ہیں کبھی کبھی ریفلیکشن کو فیل کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے پر ان چاروں آدمیوں کے بہکاوے میں آنے کے بجائے پلیئرز خود اپنے سینسز کے بھروسے فیصلہ کر سکتے ہیں اب گیم میں دکھاتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن سے زیرو کے فرینڈ ہیروشی کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے میری دشا میں کودو یہ ہے ایجزٹ زیرو شک کے معنی اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے اب زیرو کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں ہیروشی ہی کھڑا ہے اور وہ اس طرف کودنے کو تیار ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور پر اس کے فرینڈز گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہیروشی وہاں پر آ جاتا ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ جیرو کے پاس ہیروشی نہیں کوئی اور ہے لیکن کودنے سے پہلے زیرو ایک آخری سوال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے تم اپنا چشمہ اتارو اور بتاؤ کہ چشمے کے فرینڈ پر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر جو آدمی کھڑا ہے اس کے پاس ہیروشی کی ساری ڈیٹیلز ہیں یہاں تک کہ اس کے چشمے کا پریسکرپشن بھی کیا ہے یہ بھی پتا ہے اسے لیکن اس میں بھی اس بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ہوتی اور اب وہ بری طرح پھنس گیا ہے لیکن وہ آدمی شانت ہو کر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت دن یوز کرنے سے اکشر مٹ گئے ہیں اب اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کیونکہ گیم سے پہلے ہیروشی کا چشمہ گر گیا تھا اور زیرو نے اس کو اٹھا کر ہیروشی کو واپس گیا تھا تب اس پر اکشر ایک دم صاف تھے اب زیرو کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم میرے دوست نہیں ہو ٹائم بہت کم ہے اور اب زیرو کو فیصلہ کرنا ہے کہ باقی تین ڈائریکشن سے کون سہی ہے تب ہی اسے اس کے ہائی سکول فینڈ کازویا کی آواز آتی ہے اب زیرو ہران ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس خطرنگ گیم میں فنسا ہوا ہے کازویا اسے اپنے دشیا میں کودنے کو کہتا ہے اور زیرو اس کے بات مان کر کودنے کے لئے دو سٹیپ پیچھے جاتا ہے کازویا پوچھتا ہے کہ تم رک کیوں گیا یار تو ابھی زیرو کو شک ہوتا ہے اور اب پوچھتا ہے کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ میرے شوز تمہارے دشیا میں پوائنٹ کر رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیوار کے ہول سے وہ زیرو کے شوز کو نہیں دیکھ سکتا پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں اور تم سیف لکھ جاؤ کوئی دکت نہیں تب زیرو کہتا ہے تم جھوٹ بڑھ رہے ہو میں نے اپنے شوز لیس کھول دیئے تھے اگر تمہیں میرے شوز دیکھتے ہیں تو تم مجھ کو وارن کر سکتے تھے کہ تمہارے لیس کھولا ہوا ہے لیکن تم نے نہیں کیا اور اب کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ لڑکا زیرو کو مروانے کی کوشش کر رہا تھا تو اب زیرو کے پاس 50-50 آپشن مچا ہوا ہے اسے دو میں سے ایک ریلیکشن کو چننا ہے تب اسسٹینٹ بتاتیے کہ اب گیم اور بھی مشکل ہو گیا ہے لیکن کازیو کی گلتی سے زیرو کو پتا چل گیا ہے کہ دیوار کے پیچھے جو بھی ہے وہ ہول سے پلیٹ فارم کے اینڈ تک نہیں دیکھ سکتا اسی لئے اگر وہ ایک کوئن کو پلیٹ فارم کے اینڈ میں رکھے گا اور اس دشا میں دیوار ہے تو اس کے اندر کا آدمی کوئن نہیں دیکھ سکتا لیکن ایکزٹ والا آدمی کوئن کو ساف دیکھ سکتا ہے اب وہ اپنے پلان کو انجاب دیتے ہوئے ایک دیریکشن میں کوئن رکھ کر پوچھتا ہے کہ میں نے کس ٹائف کا کوئن یہاں پر رکھا ہوا ہے گینکشنو کہتا ہے کہ کوئن چمک رہا ہے اس لئے مجھے ٹھیک سے نہیں دکھائی دی رہا ہے تب ہی گارڈ اسے ایک روڈ پلٹ کا وائنہ دیتا ہے تاکہ وہ چیٹ کر کے کوئن کو دیکھ سکے وائنے میں کوئن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ 50 اینڈ کا کوئن ہے اور یہاں پر زیرو کے سکلز کے دع دینی پڑے گی پلیٹ فارم پر آنے کے بعد وہ صرف دس سیکنڈ کے لئے اپنے چار اور دیکھ سکا لیکن اتنے میں اس نے پتا لگا لیا کہ دیوار کا چھے جتنی اچھائی پر ہے اس میں سے پلیٹ فارم کا پورا ویو نہیں دکھے گا لیکن یہ بھی ایک رسکی گیس تھا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ پلیٹ فارم اور دیوار کی پیچ کا ڈسٹنس کیا ہے اور ہول کتنا سنکرہ ہے اگر اس کی کیلکولیشن اگلات ہو جاتی تو دیوار کے اندر کا پلیئر اس کا کوئن دیکھ پاتا اور زیرو اس دشاہ کو سیف ایکزٹ مان کر کوچ جاتا اتنا رسک لینے کے وجہے زیرو ایک آسان طریقہ اپنا سکتا تھا وہ ان چاروں پلیٹ سے کہہ سکتا تھا کہ اگر تم ایکزٹ پر کھڑے ہو تو ایکزٹ کے ایچ پر آ کر مجھ سے بات کرو جو دیوار کی پیچھے سے بات کریں گے ان کی آواز صاف نہیں سنے دے گی اور ایکزٹ والے آدمی کی آواز تو صاف آئے گی اس لیچوشن میں تو زیرو کی طرح ہی سب ہی اپنی آنکھوں دے کی باتوں پر وشواس کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہمارے باقی سبھی سینسز میں بھی بہت ساری شمتائیں ہیں جنہیں ہم ایکسپلور نہیں کرتے اب گیم میں واپس آتے ہیں کیونکہ یہ آدمی اس کوئن کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے اس لیے زیرو کو لگتا ہے کہ یہی سیف ایکزٹ ہے لیکن پھر بھی وہ ہنڈیٹ پرسنٹ شور ہونا چاہتا ہے اس لیے وہ کوئن اٹھا کر دوسری دشاں میں بھی رکھ کر پوچھتا ہے اور تب وہاں پر اسسٹنٹ آ کر کہتی ہے میں کوئن ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں نے اپنے کانٹیکٹ لینسز نہیں پہنے ہیں لیکن مجھ پر وشواس کرو میں سیف ایکزٹ میں کھڑی ہوں لیکن زیرو کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اس لیے وہ پھر سے کوئن کو پہلے ایچ پر رکھ کر دوبارہ پوچھتا ہے اس بار وہ آدمی ترند بتا دیتا ہے کہ وہ کون سا کوئن ہے اب زیرو کو شک ہوتا ہے کیونکہ پچھلے بار اس آدمی نے پہلے کہا تھا کہ کوئن چمک رہا ہے اور وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہے پھر کچھ دیر بعد ہی اس نے ٹھیک جواب کیسے دے دیا مطلب اس کے پاس کوئن کو دیکھنے کا کوئی ڈیوائز تھا اب وہ ایک سپر آئیڈیا سوچتا ہے اور کوئن کو ایک اینگل میں کر کے پوچھتا ہے کہ تمہیں ہیٹ دیکھ رہا ہے یہ ٹیل گینگسٹر آئینے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسسٹینٹ اسے جواب دینے سے روک دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ آئینے کو اوپر کر کے دیکھ لیتا ہے اور ٹھیک جواب دے دیتا ہے اب زیرو کو یقین ہے کہ وہ کسی ڈیوائز کے ذریعے کوئن کو اوپر سے دیکھ رہا ہے اور اس دشاہ میں دیوار ہے یہ جانے کے بعد زیرو اسسٹینٹ کی اور ایک چھلانگ مار کر سیف ایکزٹ میں پہنچ جاتا ہے وہاں چیئرمن اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور زیرو کو کانگریلچیٹ کرتا ہے وہ زیرو کو آگے آنے کو کہتا ہے لیکن زیرو کو اب کسی پر بھی وشواس نہیں ہوتا دراصل اس کا شخص آئی تھا اس کی آگے گیپ کھلتا ہے اور اگر وہ ایک قدم آگے رکھتا تو موت کی موں میں گر جاتا وہ اپنا ماسک اتارتا ہے اور کہتا ہے میں یہ جان لے بار ٹونیمنٹ نہیں کھیلوں گا پر چیئرمن اسے وان کرتا ہے کہ اگر تم آگے کی گیمز نہیں کھیلوگے تو میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں پھر اسے گرانڈ فور میں لے کے جاتے ہیں جہاں کچھ آدمی آئینے لے کر جا رہے ہوتے ہیں زیرو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں کیونکہ تمہیں گیم کے کچھ سیکریٹس پتا چل چکے ہیں اسی لئے اگلے پیئر کی ڈیفکلٹی لیول بڑھانے کے لئے ہم شروع سے ہی دیوار کی پیچھے والے پلیئرز کو آئینہ دے دیں گے اب نئے پلیئر کو کوئی دوسرا طریقہ سوچنا ہوگا اوپر سے بھی سیف زون میں ساکورا کو کھڑا کر دیتے ہیں جس پر کوئی پلیئر کبھی وشواس نہیں کرے گا پھر بھی شروپ کو وہی گیم کھیلیں لے کے جاتے ہیں اب زیرو بھاگ کر جاتا ہے اور شروپ کو وان کرتا ہے کہ اگر مرنا نہیں چاہتے ہو تو جمپ مت کرنا یہ کہہ کر وہ اپنے کوئینز اندر فنکتا ہے لیکن گارڈز اسے اور اس کے فرینڈ کو لے جا کر ایک سیل میں بند کر دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اسے کیا واننگ دی تھی تب وہ دیوار پر کچھ لکھتا ہے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک جیپنیز وڈ ہے جو ریورٹس میں لکھا ہوا ہے اس نے کوئینز فیک کر شروپ کو یہ بتانا چاہا تھا کہ وہاں تین آئینے ہیں جن سے تمہیں سابدھان رہنا ہے اتنے میں گارڈ آ کر کہتا ہے کہ شروپ گیم جیت گیا ہے اب زیرو بھار آ کر سکورا سے پوچھتا ہے کہ شروپ اتنی جلدی گیم کیسے جیت گیا سکورا کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہے تو بدلے میں مجھے کچھ دینا ہوگا زیرو اس کی بات مان جاتا ہے سکورا بتاتا ہے کہ گیم شروع ہوتے شروپ نے ہر دشا میں جھک کر اپنے ہاتھ جوڑے اور پوچھا کہ میرے انگوٹھے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں دیوار کے اندر کا کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے پایا صرف میں اس کو دیکھ رہا تھا اور اسے ٹھیک جواب دے پایا وہاں شروپ کی پریزنس آف مائنڈ واقعی دات دینی پڑے گی اس کے لئے تو اور تب شروپ اپنے پرائز لے کر بیلڈنگ سے باہر آتا ہے اور اس کی پوری ٹیم سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے اب شروپ کو سبھی پلیئر سپورٹ کرتے ہیں اب یہ اس کامپیٹیشن کا سب سے خطرنا کھلاڑی ہے اب پانچ اور گیمز مچے ہوئے ہیں اس گیم میں شروپ اور زیرو دونوں یہ جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے والے پلیئرز بہت کم ایریا دیکھ سکتے ہیں لیکن شروپ زیرو سے تیز تھا اور بہت ہی جلد ان آدمیوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا پایا لیکن شروپ کا طریقہ بھی اتنا فول پروف نہیں تھا اگر وہ اس آئینے کو تھوڑی اور نیچے لے کے جاتے تو شروپ کے انگوٹھوں کی پوزیشن کو دیکھ کر صحیح جواب دے سکتے تھے اور تب شروپ اگرہ دشا میں جم کر کے مر جاتا لیکن شاید آج اس کا لکیڈ ہے اب یہاں گیم جیتنے کے بعد بھی اس شیطان نے چیئرمن کو مارنے کی کوشش کی تھی چیئرمن ویلچئر پر کس دور پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نکلی ہاتھ شروپ پر رکھ کر اس نے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ لیکن شروپ پر اتنا بے کوف نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چیئرمن ویلچئر پر ہے پھر اس کا ہاتھ اتنا پر کیسے پہنسکتا ہے اوپر سے اگر اس کی کندے پر چیئرمن کا ہاتھ ہے تو اس کی آواز اتنے دور سے کیوں آ رہی ہے اسے شک ہوتا ہے لگتا ہے یہ چیئرمن بیسٹ کانڈیڈیٹ کی تلاش میں دونوں اچھے کانڈیڈیٹ کوئی کھو بیٹھے گا اگر آپ اس گیم کے کانڈیڈیٹ ہوتے تو کیا کرتے میں تو چیئرمن کے سٹاپ سے ڈیل کر لیتا کہ اگر مجھے جتا دو گے تو میں تم میں سے کسی کو چیئرمن کی پدوی دے دوں گا میں تو بس ہنڈیڈ بلین یین سے کام چلا لوں گا اگلی صوبے ساکورا گروپ کے ٹینٹ میں آ کر کہتا ہے کل راز زیرو نے ایک تھری پلیئرز گیم کے لیے سائن اپ کیا ہے پھر وہ اپنے بھائی سیگی کو لے کر زیرو کے ساتھ تھری پلیئر گیم کھیلنے جاتا ہے جس کا نام ہے ٹرائنگل میز وہ نہیں جانتے کہ اب تک کھیلے گے گیم سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے انہیں ایک ٹرائنگلر روم میں لے کے جا جاتا ہے جہاں دیواروں پر سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں لیکن اندر ایک اور کمرہ ہوتا ہے جہاں زیرو ایک سٹینٹ پر ڈائس کو دیکھتا ہے ہر پلیئر کو ایک ڈائس رول کرنا ہے لیکن ریزرڈ کو دیکھ کر گارٹ زیرو کو ایک پول کے پاس کھڑا ہونے کو کہتے ہیں اور جب زیرو وہاں جاتا ہے تو وہ پول کی پیچھی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب لاؤڈ سپیکر میں ناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کئی ٹیمز اس گیم کو کھیل رہی ہیں اور ہر ٹیم کو ایک ٹرائنگل شیپ روم میں بند کیا گیا ہے انہیں ٹیبلٹ پر ایک کوشن کے آنسر دھونڈا ہے اور ان کے پاس پچیس آنسر کی آپشنز ہیں پر صرف ایک ہی صحیح جواب ہے اور تب نیچے سے ایک گلاس کنٹینر اوپر آتا ہے اور اب زیرو اس کے اندر ہے بتا جاتا ہے کہ یہ تیس منٹ میں پانی سے بھر دیا جائے گا پانی تب ہی رکے گا جب یہ ٹیم صحیح جواب دے گی لیکن ہر ٹیم صرف ایک بار جواب دے سکتی ہے اور تب ہی اچانک اندر پانی پانپ ہونے لگتا ہے اور اب گیم شروع ساکورا کوشن لکھ کر زیرو کو دکھاتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب ہی کمرے جیسے ہیں تم کیا ہو یہ کوئی پہلی جیسی لگتی ہے ساکورا زیرو کو ٹیبلٹ کے انسر بھی دکھانا چاہتا ہے لیکن سیگی کہتا ہے کہ پچیس منٹ سے پہلے میں اسے ٹیبلٹ نہیں دکھاؤں گا تب تک تو زیرو پانی میں پوری ترے ڈوب چکا ہوگا ایک بات تو صاف ہے کہ وہ زیرو کو مار کر اسے اس کامپیٹشن سے الیمنٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے یتنے کے چانسز بڑھ جائیں لیکن تب بھی زیرو سلیشن کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ پانی تیجی سے بھر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبھی کمروں کا ایک جیسا ہونا ایک کلیو ہے مطلب ہمیں اس کمرے کو اور دھیان سے دیکھنا چاہیے تب ساکورا اس سٹینڈ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے میں گلاس کنٹینر کو توڑ سکتا ہوں جب وہ اسٹینڈ اٹھاتا ہے تو نیچے اے وو لکھا ہوتا ہے وہ اس کیچ پیڈ پر اے وو لکھ کر زیرو کو دکھاتے ہیں زیرو جلدی سے سوچ کر بتاتا ہے کہ باقی دو کونٹس کو بھی چیک کرو لیکن اور کہیں ایسا کوئی سمبل نہیں ہوتا اب کمرے کو پوری ترے چیک کر کے سکورا کہتا ہے مجھے جواب مل گیا ہے پھر وہ ٹیبلٹ پر ایک option سلیکٹ کرتا ہے جس کا مطلب ہے سمودر وہ بہت confidently اس آنسر کو کنفرم کرنے جاتا ہے کیونکہ اے وو ایک جیپنیز ورڈ کی طرح ساونٹ کرتا ہے جس کا مطلب بلیو ہے اور بلیو اسے سمودر کی یاد دلاتا ہے پر این وقت پر زیرو سکرو گیتا ہے اور کہتا ہے اے وو کوئی شبد نہیں کچھ اور ہے پھر وہ ایک کونے میں ایک ٹرائنگل بنانے کو کہتا ہے اور اس کی اندر ایک اینگل کو مارک کرنے کو کہتا ہے تب جا کر زیرو کو پتا چلتا ہے کہ اے وو ایکیوٹ اینگل کا سمبل ہے اور اس کوشن کو آنسر کرنے کے لیے انہیں اس کمرے کے ڈائمنسن میزر کرنے ہوں گے زیرو جانتا ہے کہ وہ ہر دیوار کی لینٹ میزر کر سکتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم پینلز کو گنوں سب مل کر کام کرنے لگتے ہیں اور اس ایگی سارے میزرمنٹس بناتا ہے اب اس کو دیکھ کر زیرو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے آئیسو سیلس ٹرائنگل میں ہیں جسے دو کمروں میں بھانٹا گیا ہے ڈائمنسن کے آدھار پر وہ گیس کرتے ہیں اپوسٹ کارنر کا اینگا 36 دگری ہے لیکن اس انفارمیشن کو رکھ کر کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور ان کے پاس صرف دس منٹ بچے میں ہیں لگتا ہے زیرو اس بار دو بھی جائے گا لیکن اس گیم میں سب سے انٹریجنٹ پلیئر کو بند کر دیا گیا ہے اور باقی بچے ہیں دو گینگسٹر جو اسے اپنا کامپیٹیٹر مان کر ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کی صحیح جواب کیا ہے اس طرح کی سچویشن میں صحیح جواب دھوننے سے پہلے اچھا یہ ہوگا کہ آپ ان جوابوں کو ایلیمنیٹ کرو تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے لیکن اس میں بھی رسک ہے کیونکہ غلط آنسر کو ایلیمنیٹ کرتے وقت صحیح جواب بھی غلطی سے ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں اور اس کام میں بہت ٹائم ویسٹ ہوگا دوسرا اپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کا ایک آدمی اس ٹینٹ سے کپ کو توڑ دے اور دھرے دھرے ٹینک کے پانی کو باہر نکالتا رہے تاکہ زیرو نہ ڈوبے اس طرح زیرو کو جواب ڈھونڈنے کا اور وقت مل سکتا ہے ورنہ وہ تو پچیس منٹ میں ڈوب جائے گا انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نارمالی کہیں بھی ٹائنگل شیپ کے کمرے نہیں بنا جاتے ہیں لیکن اگر ان کمروں کو شیپ میں بنایا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی شیپ میں کوشن کا انصر بھی ہوگا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اس گیم میں نہیں لائف میں بھی جیمیوکٹری بہت ضروری ہے اس لئے جیمیوکٹری کی کلاس میں ہمیں شاید دھیان دینا چاہیے سمجھے اب اس گیم کے سواب میں بتایا جاتا ہے کہ سب ہی کمرے ایک جیسے ہیں اور تم کیا ہو مطلب اگر ہر کمرہ ایک جیسا ہے تو ضرور کوئی بات ہے جو ہمیں سارے ٹائنگل شیپ کمروں سے کنیکٹ کرتی ہے اس اینگل سے سوچنے پر لگتا ہے کہ ٹائنگل سے جوڑا ہوا کوئی اوبجیکٹ ہی صحیح جواب ہوگا جیسے اس میں سن، ونڈمیل، سٹار اور ڈائمنڈ یہ سارے ایک ہی سائز کے ٹائنگل سے بنائے گئے ہیں اس دشاہ میں سوچ کر ان شیپ کو زمین پر بنانے سے کوئی سلوشن مل سکتا ہے لیکن سیگی تو سبر کی حد ہی پار کر چکا ہے اور کہتا ہے کوئی بھی آنسن رینڈم لی چن لو پر زیرو کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے پلیز تم ذرا چھپ رہو ہمیں ساکورا کو بھی اس کلکولوشن کے بارے میں سمجھانا ہوگا تاکہ وہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن بتائے اب زیرو ایک ایک کر کے ٹائنگل کی پاپٹیز کے بارے میں ساکورا کو سمجھاتا ہے ٹائنگل کے تینوں اینگلز کا ٹوٹال سم ہمیشہ 180 ڈگری ہوتا ہے اور اگر اس بڑے کمرے کے دونوں کارنٹس 36 ڈگری کے ہیں تو باقی بچا 108 ڈگری اس طرح دوسرے کمرے کے اینگلز کو ملا کر اسے ٹوٹالز 180 ڈگریز ملتے ہیں اب یہ گھنی سمجھنے کے بعد ساکورا بڑا خوش ہوتا ہے اب زیرو اس پرابلم کو سولپ کرنے میں اس کی مدد مانتا ہے دوسرے کمروں میں بھی کسی کو ٹھیک جواب نہیں ملا ہے لگتا ہے وہ سبھی جیمیکٹری کی کلاس بنک کرتے تھے اور مووی دیکھنے جائے کرتے تھے اس لئے وقت کی پابندی میں وہ سبھی غلط جواب چنتے ہیں اور اب ان سب کی ٹیم کا ایک میمبر ڈوب کر مرے گا اب صرف زیرو اور شروع بچے ہوتے ہیں ساکورا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ انگلز اتنے ضروری کیوں ہیں لیکن اچانک اسے یاد آتا ہے کہ 3 plus 6 9 ہوتا ہے اسے ایک جیپنیز کارڈ گیم یاد آتا ہے جس کا نام کابو ہے اور جیپنیز میں کابو کا مطلب ہے شلگم جسے سلائس میں کٹ کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کمرے کو بھی سلائس کیا گیا ہے ویسے تروندھ ٹیبلٹ میں چیک کرتے ہیں تو ایک آنسر شلگم ہوتا ہے کہ سواب نے بتایا گیا ہے کہ سب ہی کمرے جیسے ہیں مطلب اگر سب ہی کمروں کا ایک ہی میزرمنٹ ہے تو 360 ڈگریز کو 36 سے ڈیوائیڈ کرنے سے ملتے ہیں 10 تو اس گیم میں ٹوٹل 10 کمرے ہیں چاہے وہ کسی بھی شیپ میں ہو سارے ملا کر اوپر سے جس شیپ میں دیکھتے ہیں وہ ہی اس گیم کا آنسر ہے اپنی کیلکولیشن سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیکا گن کے اندر ہیں جس کے 10 سائٹس ہیں پر اگر سب ہی کمروں کو کمبائن کیا جاتا ہے تو ایک سٹار شیپ آئے گی اب سیگی تروندھ ٹیبلٹ اٹھا کر سٹار سلیکٹ کرنے جاتا ہے لیکن لازٹ سیکنڈ میں زیرو کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے آپشنز دکھاؤ ساگورا اسے آنسر دکھاتا ہے زیرو کہتا ہے کہ صحیح جواب سٹار نہیں بلکہ ونڈ میل ہے کیونکہ سٹار شیپ میں کمروں کا لی آؤٹ ایک دوسرے کو فیس نہیں کرتا لیکن ونڈ میل میں وہ ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں اب ساگورا ونڈ میل سلیکٹ کرتا ہے اگر غلط نکلا تو سب ہی ڈوب جائیں گے لیکن انہیں نوٹیفکشن ملتا ہے کہ یہ صحیح جواب ہے اور اس طرح انہوں نے تین گیمز سکسپلک کمپلیٹ کر دیا ہے لیکن اور چارز گیمز بچے ہیں اب پانی بھار ڈرین ہونے لگتا ہے اور زیرو کی ہتھکڑی کھل جاتی ہے لیکن زیرو اب تک ہوش میں نہیں آیا ہے سیگی اس کی کمیٹمنٹ کو دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتا ہے اور اس کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے ساگورا بہت کوشش کر کے اس کو ہوش ملاتا ہے اور تب اسسسٹینٹ کمرے میں آتی ہے وہ انہیں کانگریٹ کرتی ہے اور گیم کا ریوارڈ دیتی ہے لیکن وہ وان بھی کرتی ہے دوسرے کمروں میں یہ گیم کھیل رہے تھے بلکہ زیرو نے ان سب کی جان بھی بچائی ہے سب ہی مل کر اس خوشی کو سیلیوریٹ کرتے ہیں لیکن ابھی چار اور ڈیڈلی گیمز بچے ہوئے ہیں جنہیں کھیلنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ سب سے خطرنا کھلاری کون ہے جو اور چار بار موت کے موہ سے بچ کر اس ٹرنائمنٹ کو جیتے گا اور دوستو اسی کے ساتھ اس تریس کا پہلا پارٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستو اگر آپ زیرو دا بریویسٹ مری گیم کھیل رہے ہوتے تو اس ٹرنائمنٹ کو کیسے جیتے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے جوابوں کا انتظار رہے گا اور نیکسٹ پارٹ کسی بھی قیمت ترمیس مت کرنا اگر اس سریز آپ کو پسند آئے ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو پتا کلے گوڈبا اپنا خیار اور خیار کے انفانیلی تانیلی 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 تانیلی